ناظرین جہاں سرنگر شہر کو لگاتار سمارٹ سٹی بنانے کے دعوے ہو رہے ہیں وہاں سرنگر میں ایسی جگہیں بھی ہیں جو کسی دور دراز گاؤں کا منظر پیش کرتی ہیں یہ سرنگر کا مومن آباد کا علاقہ ہے جو کی نئے کوٹ کمپلیک سے صرف تین سو یا چار سو میٹر کی دوری پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی سڑکوں کی کیا حالت ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی سمارٹ سٹی کا منظر ہے یہ صرف جو پرسوں برباری ہوئی ہے اس کے بعد یہ حالت ہوئی ہے اس لین کی اور یہ لین 14 ہے مومن آباد کی اور اس وقت ہم اس لین کے اندر جا رہے ہیں اور آس پاس کے جتنی بھی لین سے سب کا یہی حال ہے کیونکہ ان میں سے کہیں پہ بھی ابھی تک کسی بھی لین میں ڈرین نہیں بنی ہے اور نہیں ان لینز کی بلیک ٹاپنگ ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے یہاں لانگ شوز لگا کے گھر سے نکلنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ ہے منظر یہاں کی سڑکوں کا کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کئی سالوں سے جب سے یہ کالنیا بنی ہے ابھی تک نہ تو یہاں پہ ڈرینیج کا کوئی سسٹم ہے نہ سائیڈ لینز کا کوئی سسٹم ہے اور نہیں ابھی تک ان کی بلیک ٹاپنگ ہوئی ہے یہ دیکھ لیجئے آپ یہ کیا صورتحال ہے اور شاید ہمارے ایڈنسٹریٹرز کو لگتا ہے کہ سمارٹ سٹی صرف لالچوک میں سڑکوں کو رنگ لگانے سے سمارٹ سٹی بن جائے گی لیکن جب سیول سیکریٹریٹ سے محض ایک کلومیٹر کی دوری پر واقعہ اس کالنی کا یہ حال ہے تو سمارٹ سٹی کیسی سمارٹ سٹی تو تب ہوتی جب پورے سنگر شہر میں سڑکیں لالچوک جیسی ہوتی اگر لالچوک جیسی نہیں ہوتی تو کم سے کم آمدرفت کے لیے ٹھیک ہوتی یا آمدرفت کے قابل ہوتی ڈرینیج کا سسٹم ہوتا لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لانگ شوز لگا کے گھروں سے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ ٹوشن کے لیے جا رہے ہیں ان کو دیکھیں کتنی تکلیف ہو رہے ہیں یہ بچے بھی لانگ شوز لگا کے گھروں سے نکلے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے یہ جو آس پاس آپ گھر دیکھ رہے ہیں ان میں سے کئی گھروں میں یہ پانی جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں کے کوششوں کے باوجود بھی یہ لگاتار یہ یہاں کے لوگ حکام کے پاس جا رہے ہیں ان سے گھر لگا رہے ہیں یہ سڑکیں ذرا ٹھیک کیجئے یہاں پہ ڈرینیج کا کوئی سسٹم لگا دیجئے یا کم سے کم ایک پامپ ہی لگا دیجئے تاکہ یہ پانی جو ہے یہاں سے نکالا جائے لیکن کسی کے کان پہ جو نہیں رہنگتی اور لگاتار لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ یہ جو نیا ہائی کوٹ کمپلیکس بنا ہے جو کوٹ کمپلیکس بنا ہے وہاں سے بالکل یہ سڑک کے دونوں طرف یہ کالنی ہے تین سو یا چار سو میٹر کی دوری پر ہے اور دن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین روڈ ہے یہاں کا جو بٹمالوں اڑے سے لے کے ٹینک پورا بائی پاس تک جاتا ہے دن بر ہزاروں لوگ وہاں سے جاتے ہیں لیکن بالکل دائیں اور بائیں یہ جو لینے ہیں یہ جو گلیاں ہیں ان کی یہ صورتحال ہے کسی دور افتادہ گاؤں کا یہ منظر پیش کرتی ہے کسی کے مہم اگمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ سیبل سیکریٹی ایریٹ یا لال چوک سے محض ایک کلومیٹر دور ہے یہ بٹمالوں بس ٹینٹ سے صرف پانچ سو میٹر کی دوری پر ہے اور یہ یہاں کی صورتحال ہے اب اگر ہم اس کو سمارٹ سٹی بتائیں تو اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا موسیقی موسیقی